نت پست ہے طالبانی سوچ پاکستان کے قبلائی علاقوں سے نکل کر آرمی کے افسروں میں گھسپیٹ کر چکی ہے لیکن پاکستان اپنی ان دشواریوں سے لڑنے کے بجائے بھارت کو جنگ کے لیے اکسا رہا ہے سرحد اور یونائٹڈ نیشنز دونوں جگہ پاکستان کو قرارہ جواب مل چکا ہے لیکن پاکستان اپنی حرکتوں سے با جانے کو تیار نہیں ہے آج لاہور میں دن نیوز اور انڈیا نیوز کے بیچ اس سوال پر بڑی بحث ہوگی کہ کیا دھماکوں اور دھمکی کے دم پر بھارت سے دوستی کرنا چاہتا ہے پاکستان کیا پاکستان میں نیتہ آرمی اور آتنگ کی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں جمع کشمیر میں پاکستان کی اور سے یدھ ویرام کا اولنگھن پچھلے تین ہفتے سے جاری ہے بھارت سے مہتوڑ جواب ملنے کے باوجود پاکستانی آرمی اور رینجرز سرحد پر بسے گاؤں کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آ رہے سرحد پر تناؤ کا عالم یہ ہے کہ کل تک جسے پاکستان خود سیز فائر وائلیشن بتا رہا تھا اسے اب پاکستانی میڈیا میں اس کرمش یعنی چھوٹی موٹی جنگ کہا جانے لگا ہے پاکستانی آرمی بھارت کو جنگ کے لیے اکسا رہی ہے اس میں کسی کو شبہ پہلے بھی نہیں تھا اور اب تو پاکستان میں آتنگ کی سنگٹھنوں سے لے کر بڑے بڑے نیتہ تک بھارت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں لبانگے لبانگے کشمیر بڑا کشمیر پاکستان کا کشمیر لبانگے فوج نہیں اور بھی ہمارے پاس سوچنا ہے جیسے میں نے کہا ان کے انٹرنل جو ہو رہا ہے وہاں تو لوگ اٹھے رہے ہیں ان کے خلاف کشمیر میں ان کو صرف انسائٹ کرنے کی دیر ہے اور یہاں سے لاکھوں لوگ تیار ہیں جانے کو ادھر کشمیر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں پاکستان نے سیز فائر توڑنے کے بعد یونائٹیڈ نیشنز تک میں ہائے توبہ مچائی یونائٹیڈ نیشنز نے پاکستان کو ٹکا سا جواب دے دیا تو اب پاکستانی آرمی کے چیف جنرل رہیل شریف گھڑکی دے رہے ہیں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں سلجھے گا تب تک علاقے میں شانتی نہیں آئے گی اب بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان واقعی بھارت سے دوستانہ رشتے چاہتا ہے تو پھر وہاں نیتا سے لے کر آرمی چیف تک بھارت کے خلاف زہر کیوں اگل رہے ہیں کیا بھارت کے ساتھ دناؤ پھڑکا کر پاکستان میں ہر کوئی اپنا ان لوگ سیدھا کرنا چاہتا ہے بیرو ریپولٹ انڈیا نیوز چلیے اس اہم مدعے پر چرچہ شروع کرتے ہیں یہاں ہماری طرف سے جو ہمارے مہمان رہیں گے میجر جنرل ریٹائر جیری بکشی صاحب دیفنس ایکسپرٹ کے طور پر یہاں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود رہیں گے کنل انل کول صاحب میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ایکس ڈپلومیٹ اور فورن ریلیشن ایکسپرٹ ایس ڈی مونی صاحب میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں دن نیوز کی تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے دن نیوز کے انکر محمد عظیم اور نیلم نواب ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں محمد عظیم صاحب بہت بہت گوڈیوننگ آپ کو میں جاننا چاہوں گا آپ کے گیسٹ کون کون ہے آج کی اس بڑی بحث میں آپ کے ساتھ جی انوراق مسکان ایک گیسٹ کے مطالب تو آپ نے بتا دیا کہ نیلم نواب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ بھی ہیں اور دن ٹیوی کی انکر پرسن بھی ہیں اور ساتھ ہمارے موجود ہیں لیفٹینن جنرل ریٹائرڈ جوید صاحب اور آپ کی طرف جو پینلسٹ ہیں ان کے تعرف ہو چکا جو ہماری طرف ہیں ان کے تعرف ہو چکا آپ کا سوال کیا ہوگا میرا سوال عظیم صاحب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان بے نقاب ہو چکا ہے سرحد پر جس طرح کی حرکت پاکستان کر رہا ہے اس کا معقول جواب انڈیا کی طرف سے دیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہہ دیا ہے پاکستان کو ہدایت دے دی ہے کہ بھئی باتچیت سے ہی مسئلہ سلجائے جا سکتا ہے سوال میرا یہ ہے کہ باتچیت کا ماحول بنانے کے بجائے آپ کے آمی آپ کے نیتا آپ کے آمی چیف لگاتار ہندوستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں تو کیا انہی تیوروں کے ساتھ آپ دوستی کا ماحول بنانے میں یقین رکھتے ہیں جی انہذاک مسکان پہلے تم آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریپورٹ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے اس پروگرم کا آغاز کیا ہے بلکل جی نیلم نواب صاحبہ جو یونائٹڈ نیشن کا وفت یہاں پر آیا تھا کیا اس کی ریپورٹ یہی تھی کہ پاکستان کی طرف سے ورکنگ بارنڈری کی وائلیشن ہوئی ہے یا پھر کچھ مختلف بات ہوئی تھی نہیں بلکل یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈیلیگیشن یہاں پر آیا تھا ان کی جانب سے کچھ اور پکچر پیش کی گئی اور ای تنک انو راک شاید مس کر گئے ہیں اس ریپورٹ کو پڑھنا اس نے جو کہا جا رہا ہے اس میں انہوں نے یہاں کے جو لوگ وونڈڈ ہوئے ان سے بھی باتچیت کی گئی اور ان سے بھی بیٹھ کے دیکھا گیا سنس انڈیا کی جانب سے یو این ریپریزنٹیٹیوز اللاؤن نہیں کیے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے جانب سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے ان پر ان کو آنے دیا گیا ان کو دیکھنے دیا گیا ایریا سے وونڈڈ لوگوں سے باتچیت کرنے دی گئی اس کے بعد ان کی یہ دیکلوریشن آتی ہے ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی جو جاہریت ہے وہ انہیں اس سائٹ سے ہوتی ہوئی نظر جی انوراک مسکان یہ ہے گراؤنڈ سیٹویشن اور ہم چاہیں گے کہ اس گراؤنڈ سیٹویشن پر آپ کے پینلسٹ بات کریں بلکل میں آپ سے جاننا چاہوں گا انیل کول صاحب کیا جواب ہوگا اس سوال کا یہ آپ نے جو بولا کہ یو این کے پاس یہ گئے تھے اور یو این کا جو ہیڈکورٹر ہے وہاں سے ان کو بولا گیا کہ آپ باتچیت سے یہ سوڈ آؤٹ کریے یہ جو میڈم بول رہی ہے نیلم جی کہ وہ یو این ابزرور گروپ کی بات کر رہی ہے یو این ابزرور گروپ ہم نے برخواست کر دیا ہے کوئی مطلب نہیں جب سے سمجھوتا ہوا تھا نائنٹین سیمٹی ٹو میں تو تھرڈ پارٹی انٹروینشن ختم ہو گئی تھی اور اس لیے یو این کا کوئی اس میں رول نہیں ہے آپ اس میں بات کرنی ہے تو ہمارا مدہ بڑا کلیر ہے کہ آپ فائرنگ بند کیجئے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں سیدھا صاحب عظیم صاحب سوال یہ ہے کہ بھارت کا رخ بلکل صاف ہے چاہے وہ شملہ ایگریمنٹ ہو لاہور ڈیکلیریشن ہو جب یہ تیہ ہوا ہے کہ کچھ بھی اسی کے مطالق ہوگا اسی کے مطابق ہوگا تو پھر آپ یونائٹیڈ نیشنز میں جا کر گھٹنے ٹیک کر ان سے گوہار کیوں لگاتے ہیں آپ کے آمی چیف ریحل شریف کو بھی آج یونائٹیڈ نیشنز کی یاد آگئی وہ ڈیکلیریشن آپ کو یاد نہیں آتا یونائٹیڈ نیشن کو آپ بھولتے نہیں ہیں جی انوراک مسکان جب آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو واقعی یو اینڈ ڈیلیگیشن کی آپ کے لیے حیثیت کیا ہو سکتی ہے اور اگر آپ یو اینڈ کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر کیا واقعی بھارت ایک بڑی جمہوریت ہے اس پر بھی ایک بہت بڑا کوئیشن مارک ہے لیکن جو آپ کی طرف سے سوال آیا ہے جواب ہم لیں گے جنرل جاویس صاحب سے میں جو ریسنٹ ایونٹس ہیں ان پر بات کرنا چاہوں گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس پورے جو لڑائی کا سین ہے اس میں یونائٹیڈ نیشنز کے اوبزورورز کو بہت اولیت دے رہا ہے اور چونکہ وہ امپارشل ہیں اور یونائٹیڈ نیشنز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں لیکن انڈیا اس کے بارے میں بالکل ریلکٹنٹ ہے تو اس بات کا یقین کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اس میں غلطی پاکستان کی ہے انڈیا کی ایک تھرڈ پارٹی کر سکتے جس پہ انڈیا ایگری نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہے نمبر ایک بات یہ ہے نمبر دو بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو نائٹیڈ نیشنز چارٹر وہ سپرسیڈ کرتا ہے کسی میوچل بائی لیٹرل ایگریمنٹس کو پاکستان ایک ہی وقت میں دونوں کام کر سکتا ہے بائی لیٹرلی بھی بات کر سکتا ہے اور ملٹی لیٹرل جو فورم ان میں بھی جا سکتا ہے اس لیے کہ جنائٹیڈ نیشنز ایک اگزیکٹیو ادارہ نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی مورل فورس ہے جنرل صاحب یہ اہم نکتہ ہے انوزاک مسکان صاحب یہ جنرل صاحب نے نکتہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ کیا ہے جس کی پرداداری ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ یو این اوبزرورز یہاں پر آئیں اور آئیڈنٹیفائی کریں کہ حقائق ہیں کیا ایس دی مونی صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے دیکھئے آپ یونائٹیڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں پہلے آپ تیہ کر لیجئے آپ چاہتے کیا ہے آپ لاہوڈ ڈیکلوریشن میں کہتے ہیں کہ ہم بائی لیٹرلی سالو کریں گے آپ شملہ ایگریمنٹ میں کہتے ہیں ہم بائی لیٹرلی سالو کریں گے یونائٹیڈ نیشنز آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ مسئلہ بائی لیٹرلی سالو کیجئے کیونکہ یونائٹیڈ نیشنز کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور یونائٹیڈ نیشنز کا جو اوبزرور گروپ ہے جس کو ہماری طرف کی سرحد کا کوئی انداز ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو ایکسس نہیں ہے وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو جو پاکستان سے گولی باری ہوگی وہ تو ہندوستان کی طرف آئے گی نا اب ہندوستان کی طرف اگر ان کی کوئی دیکھ ریک ہی نہیں ہے تو ان کو کیا پتا کیا ہوا اس لیے جو ایک طرفہ ریپورٹ ہے اس کے بیسس پہ آپ اپنا کیس بنا رہے ہیں جیسا ابھی کھول صاحب نے کہا سن لیجئے بات سن لیجئے ابھی بات سن لیجئے پہلے بات سن لیجئے بات سن لیجئے نا وزیر آزم آپ کے یونائٹیڈ نیشنز میں جاتے ہیں یہ سوال آپ کے وزیر آزم سے بھی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں آپ نے یونائٹیڈ نیشنز کو 1947 سے استعمال کرنے کی کوشش کی حاصل کچھ ہوا نہیں یونائٹیڈ نیشنز کے ریزولیوشنز کی آپ بات کرتے ہیں آدھے ریزولیوشنز کی بات کرتے ہیں اس کے جو ریزولیوشنز ہیں ان کو پڑھئے تو سہی شروع میں سب سے پہلا اس کا مددہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے فورسز کو پاکستان اککپائیڈ کشمیر سے ہٹائے آپ نے ہٹائے نہیں اور آپ وہاں پہ پلیویسٹ کی بات کرتے ہیں آم رائے کی بات کرتے ہیں آپ کس طرح کی ریزولیوشنز چاہتے ہیں آپ کیا خود بنائیں گے آپ یونائٹیڈ نیشنز سے اوپر ہیں جیسے مرضی چاہیں گے آپ ان کے ریزولیوشنز کو جوڑ توڑ کر ہمارے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے کہ آپ اس کے اوپر کام کیجئے ایسا نہیں ہوتا بڑے بھائی ذرا دھیان سے دیکھیں جو انترازتی مدے ہیں وہ ایک ایک سلیکے سے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں تیہ ہوتے میں اس میں اگر اجازت ہو تو میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جنرل صاحب نے فرمایا تھا آپ نے درست فرمایا کہ سلیکے سے بات بونے چاہیے پاکستان کے وزیراعہ صاحب یہ کہہ جس ون منٹ اور آپ کے نریندر موڈی صاحب یہ فرمایا ارے یار موڈی صاحب بعد میں آئیں گے پہلے جنرل صاحب کی بات سنجھے دو سلیکہ تو باقی نہیں رہے گا اور جس ون منٹ یا لسن ٹو دی ایڈ پرسن آلسو میں جنرل صاحب کی بات کے اوپر ٹپنی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی کہا کہ بھارت کو کچھ چھپانے کی ضرورت ہم کو کچھ چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا میڈیا ہے وہ سب کچھ دکھا رہا ہے اور یہ آدیش آپ کی آئی ایس بی آر نے دیا ہے کہ آپ کے میڈیا کو کہ آپ بلیک آؤٹ کر دیجئے تو اس میں ہم نے کیا چھپانے چھپا تو آپ رہے ہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں جو پروفیسر صاحب کی بات میں تھوڑا جوڑنا چاہتا ہوں بہم مدعظیم جی آپ نے جو بات کہی ہے اس پر اگر میں آپ کو ہی یہ بتا سکوں کہ انڈیا نیوز کے کیمراز کیا لائن اف کنٹرول پر یا ورکنگ بانڈری پر جا سکتے ہیں انوزاد مسکانہ بتائیے گا جی ہاں بالکل جا سکتے ہیں جاتے ہیں وہاں کے حقیقت ہم دکھاتے ہیں وہاں کے لوگوں کا درد ہم سنواتے ہیں آرانیا آرانیا میں ہمارے ریپورٹر سب بھی تیناتے ہیں جہاں آپ کی طرف سے گولی باری ہوتی ہے جن ٹی وی تو وہ ساری فٹیج دکھاتا ہے جو لائن اف کنٹرول پر ہوا آپ بھی وہ فٹیج ہمیں دکھا دیں لائف دکھا دیں جی زیرو لائن تک گئے ہیں زیرو پوائنٹ تک گئے ہیں ہمارے ریپورٹر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں جی انوزاد مسکان غالباً اس سوال کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے لیکن انوزاد صاحبہ نہیں نہیں کس سوال کا جواب نہیں ہے میں نے تو آپ کو کہا کس سوال کا جواب نہیں ہے یہ ہمارے کیمرو سے ہی شوٹ کی گئی فٹیج ہے جو ہم دکھاتے ہیں آپ کی طرف سے جو موٹار دا کے جاتے ہیں بولا باری کی جاتی ہے ان کی تصویریں جہاں پر بیٹھ کر یہ بات ہو سکے گی عظیم پہلے تو انوراک سن لیں آپ پہلے تو جو پینلسٹ ہیں وہ شملہ اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں لاہور اگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن جو انڈسٹیننگ ایشو نظر آ رہا ہے ان کے پینل کے درمیان وہ شملہ اگریمنٹ اور لاہور اگریمنٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ صرف بائی لیٹرل ٹاکس کے اوپر ہی معاہدہ ہوا ہے جبکہ صرف بائی لیٹرل ٹاکس پر معاہدہ نہیں ہوا ہے یہ کہا گیا ہے کہ اگر بائی لیٹرل ٹاکس سے کامیابی حاصل ہو جائے تو ٹھیک ورنہ آپ یونیٹڈ نیشنز یا ایک تھرڈ پارٹی کو کنسلٹ کر سکتے ہیں تو پہلے تو ان لوگوں کی یہ کنفیجن دور ہونی چاہیے سیکنڈ جو میڈیا کی بات ہو رہی ہے اور جو ریسنٹ ہمیں ایسکلیشن نظر آتی ہے تو یہ صرف پاکستان کی جانب سے نہیں کہا جا رہا ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہا ہے اور انفریکٹ جس بھارتی میڈیا کی یہ خود بات کر رہے ہیں ان کے اپنے بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس میں انہی کی سرکار کو خبردار کیا کہ جنہوں دماغ کو تھنڈا رکھیں ان کے اپنے اخبار کے مطابق موڈی کی جارہانہ پالسی سے نہ صرف غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہوگی بلکہ مقبوضہ کشمیر میں الہدی کی تحریک بھی زور پکڑے گی تو اب ان کا اپنا میڈیا ہی ان کے اپنے موڈی سرکار کو سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے حکومت اس اخبار کا نام تو بتا دیجئے نیلم نواب یہ کونسا اخبار ہے اس اخبار کا نام تو بتا دیجئے اس خبر پر اس تجویز پر کیا آپ تو وجہ دیں گے بلکل نہیں کیونکہ اس اخبار کا نام تو بتا دیجئے آپ کو تو ہر چیز پر گہری نگاہ رکھنی چاہیے میری نگاہ ہر جگہ ہے نیلم نواب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ افغانستان اور ایران آپ کے بارے میں کیا وچار رکھتے ہیں آج ہی ایران نے آپ کے بلوچستان علاقے میں موٹار دا گئے ہیں اس کا کہنا ہے کہ آپ وہاں پر بھی گھس پیٹ کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کے خرافات لگاتار جاری ہے اب یہ ایران اور افغانستان تو اسلامی ملک ہیں ان سے دوستی کیوں نہیں ہو بھارے آپ کی آپ اپنا میڈیا دیکھئے وہاں پر اس متعلق کیا کیا خبریں چھپ رہی ہیں ایران نے انفیکٹ آپ کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے گتی ویدیاں روکی نہیں تو وہ آپ کا بارڈل کروز کر کے آپ کے بارڈل کے اندر آئے کر رہی ہیں اور آپ بات کو لے گئے ہیں بائی طرف نیلم نواب صاحبہ نے جو بات کہی ہے وہ بات میں دوہرائی دیتا ہوں تاکہ آپ کے پینلسٹ سن لیں اور پھر اس پر رسپانڈ کریں آپ کا ایک اخوار ہے جسے انڈین ایکسپریس کہتے ہیں وہ انڈین ایکسپریس آپ کے وزیراعظم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تھنڈے دماغ سے بات کریں پاکستان کے بارے میں یہ باتیں نہ کی رہے ہیں کہ وہاں پر ہزار گولے برسائے لائیں گے اب مجھے نہیں پتا یہ انڈین ایکسپریس پاکستان رسپانڈ کریں آپ کا ایک اخوار ہے جسے انڈین ایکسپریس کہتے ہیں وہ انڈین ایکسپریس آپ کے وزیراعظم کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے بات کریں پاکستان کے بارے میں یہ باتیں نہ کی رہے ہیں کہ وہاں پر ہزار گولے برسائے لائیں گے اب مجھے نہیں پتا یہ انڈین ایکسپریس پاکستان میں ہی چھپتا ہو تو ہمارے انڈین ایکسپریس میں تو یہ خبر نہیں چھپی کیا یہ کام بھی آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے کیا فیک کرنسی کتنا فیک ایکسپریس بھی جی انڈین ایک مسکان یہی تو مسئلہ ہے کہ ویل انفارمڈ ہو کر اگر پروگرم کیا جائے تو بہت سے ایسے نکات ہیں جن پر بات کیت کی جا سکتی ہے لیکن باہر کے جو پاکستان کے دیگر ہمسائے ممالک کے آپ نے بات کی ہے بھارت بھی ہمارا ہمسائے ملک ہے تو جنرل صاحب یہ جو ریجن میں اس وقت کشید کی پیدا ہو رہی ہے اس کا نقصان کیسے پاکستان کو ہوگا یا بھارت بھی سے نقصان اٹھائے گا اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک ہندوتوہ ہے اور ایک اگریسفنس ہے ایک دیار فلچھ پیدا سینس آف پاور which is quite misplaced تو اس کا وہ سارا اظہار پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس خطے میں ہے which stands up to them now this اس قسم کا چیلنج لیکن اتنے گولے برسا کے کہنا کہ دیکھیں جی ہم نے ہزار گولے برسائے تو پاکستانی دیکھیں تو چپ کر گئے یہ کون سی لینگویج ہے جو پرائن ویسٹر کے لیول کی بات ہے look at the response look at the statements of our political leadership and our military leadership and they should look at the statements of their leadership that's the difference جی با آپ پرویز مشرف کی بات بھولتے ہیں جناب عزیم صاحب آپ پرویز مشرف کی بات بھولتے ہیں جنہوں نے کہا کہ آرمی کے علاوہ بھی بہت سارے ذریعہ ہیں بھارت سے پٹنے کے لیے کول اکسانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو مذاقرات کریں آپ تو عزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ ہزار گولے برسائیں گے ہاں تو گولی تھوڑے کھائیں گے آپ کے گولوں کا جواب گولوں سے دیں گے نا آپ اگر پانچ سو برسائیں گے تو ہم ہزار ہی برسائیں گے کم نہیں ہوں گے یقین رکھیں مونی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا آپ جنرل مشرف کی ہم تو مذاقرات کی بات کر رہے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بائی لیٹرال ہاں بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں بائی لیٹرال کیا کرنا چاہتے ہیں بائی لیٹرال کرنے کے لیے نواز شریف کو مودی نے بلایا اور ان سے کہا ہم تو مذاکرات کی بات کر رہی ہیں اور آپ کی طرف سے گولیاں برسائی جا رہی ہیں تو پھر یہ بائی لیٹرل ٹاکس کیسے ہوں گی گولیاں برسائی نہیں جا رہی ہیں گولیوں کا جواب دیا جا رہا ہے ہم برسائی رہے ہیں گولیوں کا جواب دیا رہے ہیں دوجہ یہ بتائیے جنرل رحل شریف جو ہے وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ کشمیر میں جب تک حالات نہیں سزریں گے تب تک شانتی قائم نہیں ہوگی بلاول بھٹو کہتے ہیں کشمیرے کے کنچ میں لے لوں گا آپ کے آرمی چیف جا کر کے وہاں لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ طالبان کے ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں وہاں پر آپ اس طریقے سے بائی لیٹرل ٹاکس کی زمین تیار کرنا چاہتے ہیں مجھے اس بات تو بہت چاہے ہیں میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ بلاول اور مشرف کے سٹیٹمنٹس ہیں ان دونوں کو کچھ بات یاد دلانا چاہتا ہوں بلاول کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا اتھیاس اٹھا کے دیکھیں وہ کیا چاہتی تھی ہندوستان کے ساتھ اور جنرل مشرف کو یہ یاد دلائیے کہ دوہزار سات دوہزار آٹھ میں آپ بڑے لمبے چوڑے وعدے یہ کر رہے تھے کہ ہم تو کشمیر کو بات چیز سے حل کرنے میں لگے ہوئے اور اس وقت ان کی کریڈیبلیٹی ختم ہو گئی تب ہمارے پردان منطری نے کہا کہ ہم تو کوئی سولیوشن نکل نہیں والا تھا اور دیکھئے وہاں کے کوٹس نے اور وہاں کے لوگوں نے جنرل مشرف کو یہ ہٹا دیا تو یہ ان کو باتیں یاد نہیں ہیں چار سال پانچ سال میں ہی بھول گئے اتنا جلدی جی بلاول اور پرویز مشرف جن کا آپ نے تذکرہ کیا ان دونوں کے پاس کوئی بھی حکومتی اہدہ نہیں ہے ہم تو بات کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کی جو مذاقرات کی بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں وزیراعظم بھارت کی جو گولے برسانے کی بات کر رہے ہیں اگر آپ بلاول اور پرویز مشرف کو ایک سٹینڈرڈ نہیں ہم رہی شریف کی بھی بات کر رہے ہیں ان کے پاس تو آردہ وہ تو آرمی چیف ہے میں بالکل اس سے متفق ہوں کیونکہ جو جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہمسائیہ ملکوں سے بائی لیٹرل ریلیشنشپ کو استوار کرے اور میرا خیال ہے کہ ہمارا پرائم نیسٹر جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ پوزیٹیوٹی شو کی اور یہ امید کی جا سکتی تھی کہ اگر اس کا اچھا جواب آئے مصبت جواب آئے تو پیس پروسس آگے کی طرف چلے گا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب آپ لائن آف کنٹرول اور پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈر کو ہیٹ اپ کریں گے اس کو وائلیٹ کریں گے تو وہی جواب ملے گا جو راحیل شریف صاحب نے دیا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہزار گولے برسائیں گے تو یہاں سے ہم دو ہزار گولے برسائیں گے تو پھر ہماری طرف سے چار ہزار گولے ہو جائیں گے نتیجہ کیا نکلے گا ہماری طرف سے چار ہزار گولے برسائیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا حاصل کیا ہوگا لب کو ٹریڈ کرنا ہے جی انوزاک مسکر یہ سوال تو آپ کو اپنے پرائیم منسٹر سے کرنا چاہیے جنہوں نے آرڈرز دیئے کہ پاکستان کو ہیوی لاؤسز جو ہیں وہ پہنچائے جائیں اپنی آرمی کو مطلب ہم آپ کی گولیوں کا شکار ہوتے رہیں آپ یہ چاہتے ہیں نیلا بنواب جواب بھی نہ دیں ہم اوف بھی نہ کریں نہیں جناب گولیاں آپ کے جانب سے آئیں گی تو پھر جواب دیا جائے گا انوزاک یہی بات یہ نیلم کو میں جاتے لاؤسز کر دیا ہے اگر آپ وائٹرز کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں اگر آپ بی بی سی کو سن لیں تو آپ کو زیادہ بیٹر آئیڈیا ہو جائے گا آپ ادھر ادھر کے میڈیا دیکھتی رہتے ہیں نیلم نواب نہ تو آپ پاکستان کے اخبار پڑتی ہیں نہ پاکستان کے میڈیا کو فالو کرتی ہیں میں بتا دوں آپ کو کہ دو ہی دن پہلے پاکستانی طالبان نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ایک پاک آرمی کے کیپٹن رنگ کا افسر ہے وہ شخص پاکستانی فوجیوں سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ طالبان کا ساتھ دیں کیا آپ کو اس کی جانکاری ہے آپ کے ہاں تو آرمی میں نیوی میں سب جگہ وردی میں آپ انوراک پہلے لیٹ می آنسر عظیم انوراک فرسٹ اپ آل تو آپ پرسنل اپنین پر نہ ہی آئیں تو بہتر ہے اس میں پرسنل اپنین کیا ہے آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا وہ آپ کی پریشانی ہے بارحال آپ اس میں اگر خوش ہیں تو اس میں خوش رہیں پرسنل اپنین نہیں آپ نے اپنا اخبار نہیں پڑھا پہلے آپ وہ پڑھئے انٹرنیشنل میڈیا پر نظر رکھنا میں نے جو انڈین ایکسپریس یہاں چپا ہے وہ پڑھا ہے میڈم جو انڈین ایکسپریس پاکستان میں چپا ہوگا وہ میں نے نہیں پڑھا پاکستان وائلیشن کر رہا ہے لائن اپ کنٹرول کی اور ورکنگ باؤنڈری کی وہ انفرمیشن بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایک انڈین ایکسپریس اخبار موجود ہے جس کو اپنے پاکستان کے ساتھ نریڈ مجھے پاکستان میں کونسا انڈین ایکسپریس سبتا ہے اس کا علم نہیں ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اس انڈین ایکسپریس کی تو بات آپ نے کہہ دی اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کی جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو کشیدہ ہیں ان کو بہتر کیسے کیا رہا سکتا ہے نظیم نظیم آگے بڑھتے ہیں بالکل آپ کی بات صحیح آگے بڑھتے ہیں آپ تھوڑا اپنا میڈیا دیکھئے دو دن پہلے نظم سیٹی صاحب نے ایک انٹرویو میں بولا ہے کہ آپ یہ ہماکت بند کریے آپ کے لائق یہ فائدہ نہیں کرے گا آپ کو نقصان کرے گا اور یہ مشرر صاحب وہی ہیں جن کو کارگل میں موں کی کھانی پڑی اب آکے یہ کیونکہ ان کو پچھلے مہینے تھوڑا بہت کچھ ملا ہے رپریف تو یہ اپنی آواز پھر سے نکالنے لگے ہیں یہ کیا اس سے فائدہ ہونے والا ہے میرے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نظم سیٹی کے ساتھ ساتھ آپ حمید بیٹ سے بھی بات کر لیں کس طرح سے آپ نے ان کی زبان بند کر رکھی ہے ابھی پرسوں میں ملا تھا ان سے یہی پر ڈلی میں کسی کانفرنس میں آئے ہوئے تھے جرہا اپنے ان لوگوں سے بھی بات چیت کر لیجیے نہ کہ کیا روئیہ ہے آپ کا چلیے عظیم میں آپ پر ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کو ہم وہ تصویریں دکھائیں گے جو ہمارے رپورٹرز نے سرحد سے بھیجی ہیں جس میں آپ کا آتنک صاف برپتہ ہوا دکھائی دیتا ایک چھوٹے سا بریک کے بعد لوٹتے ہیں چلیے سرحد آرپار میں ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے پاکستان سے ہمارے ساتھ دن نیوز جڑا ہوا ہے محمد عظیم صاحب وہاں پر جڑے ہوئے ہیں محمد عظیم صاحب آپ نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ کیا ہمارے جنرلس سرحد تک پہنچ پائے ہیں آپ کے ہاں ممکن نہیں ہوتا ہوگا شاید آپ کے جنرلس سرحد تک پہنچ پائیں ہمارے کرائیم ایڈیٹر عوی شرما کی یہ رپورٹ دیکھے جس میں صاف وہ سرحد پر موجود ہیں اور آپ کی کارگزاریاں دکھا رہے ہیں دیکھئے پھر یہ رپورٹ پھر چرچا کرتے ہیں سامنے فینسنگ ہے فینسنگ کے اس طرف دور وہ آپ جھنڈا جو دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا ہے وہی سے شیلنگ ہوتی ہے وہی سے لگاتار بم گرائے جاتے ہیں اور پوسٹ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اسپاس کے گاؤں کو نشانہ بنایا جاتا ہے سیٹیزنس کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن گروار کو نہیں ہوا گروار کو پاکستان کی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوا اور اس کی وجہ بانی جا رہی ہے اس سے ٹھیک ایک دن پہلے جو بی ایس ایف نے ریٹیلیشن کیا تھا وہ اپنے آپ میں حیرت انگیز تھا بھوت پورو تھا اتنی بمباری پاکستان آپ کی دیکھ سکتے ہیں سامنے فینسنگ ہے اور فینسنگ کے اس طرف دور وہ آپ جھنڈا جو دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کا جھنڈا ہے تو محمد عظیم صاحب اب نہ کیول ہمارے جنرلسٹ سرحد پر آپ کی پوسٹ دکھا رہے ہیں جہاں سے شیلنگ ہوتی ہے بلکہ اتنی امانداری کے ساتھ دکھا رہے ہیں کہ جب گولی باری نہیں ہوتی تب ہم بتا بھی رہے ہیں کہ گروار کا دن تاؤس دن گولی باری نہیں ہوئی جی انوراد مسکان یہ آپ اوبزرویشن پوسٹ دکھا رہے ہیں جو ریپورٹس ہم نے دکھائی ہیں وہ اس گولاباری کی ہے جو بھارت کی طرف سے پاکستان کی طرف کی گئی لیکن جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے کہ گولاباری آپ کی طرف سے ہوئی یا ہماری طرف سے کی گئی تو پھر غالبا ہم اسی دارے میں گھومتے رہیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ آگے بڑھ کر بات کرنی ہے چلی آگے بڑھ کر بات کروں تو میں آپ سے پاکستان کی طرف کی گئی لیکن جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے کہ گولہ باری آپ کی طرف سے ہوئی یا ہماری طرف سے کی گئی تو پھر غالباً ہم اسی دارے میں گھومتے رہیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ آگے بڑھ کر بات کرنی ہے چلی آگے بڑھ کر بات کروں تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں آپ جلد چناب ہونے والے ہیں اور اس بار آپ جو ہے وہ آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے میں ناکامیاب رہے ہیں تو کیا یہ ذمہ آپ کے آرمی سمالے گی آرمی چیف کی زبان سے تو یہی لگ رہا ہے جی انوراک مسکان جو آپ کا الزام ہے اس کا جواب ہم لیں گے جنرل جاوید صاحب سے میرا خیال ہے کہ یہ الزام ابھی اتنا جسہ پٹا اور پرانہ ہو چکا ہے کہ ابھی میرا خیال ہے کہ ہمارے انڈین جو کاؤنٹر پارٹ ہیں they should come up with a better and more credible narrative نہ یہ وقت ہے نہ یہ موسمی حالات ہیں نہ جہاں پہ یہ کام شروع با سیالکورڈ اور جمہو کا سیکٹر ہے اس میں نہ انفیلٹریشن کبھی ہوتی ہے نہ ہونے کی پوسیبلیٹی ہے یہ پلین ایریا ہے یہاں پہ اس طرح کا نیریٹر بالکل سٹک کرتا ہی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ پاکستان خود اس وقت نورتھ وریزستان میں ایک بہت کامیاب آپریشن لانچ کر چکا ہے اور وہ کنکلوجن کی طرف جا رہا ہے یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا آپریشن ہے آپ نے آج تک اس طرح کی کوئی کوشش کی ہے آپ تو ابھی بھی ایک ایک اوکیپیشن فورس لے کے انڈیا پہ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سات لاکھ فورس کے ساتھ آپ ہمیں فرما رہے ہیں کہ وہاں جمہوریت بھی ہے اور وہاں پہ آتنتواد بھی ہے ہاں تو کرگل آپریشن ہم نے کیا تھا آپ بھول گئے گیا جنرل صاحب یاد آشت پر زوڑ ڈالی ہے یاد آ جائے گا چلیے اپنے پینلس کے ساتھ ان دو نکات پر آپ بات کیجئے گا آپ ہماری طرف آئیے گا بلکل بلکل میجر جنرل جنی بکشی صاحب کیا کہنا ہے آپ کا اس پر دیکھئے ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ورکنگ باؤنڈری ہے وہاں پلینز کا علاقہ ہے انفلٹریشن نہیں ہو سکتا میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹروپس نے بی ایس ایف نے وہاں پہ دو ٹنلز بڑی ٹنلز اسی علاقے میں ڈیٹیکٹ کری ہیں اور ہم کو اب علم ہے کہ وہ ٹنلز کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے فلسطینوں سے کچھ سیکھا ہے اور ٹنلز کا استعمال کرنا شروع کیا ہے تب ہی یہ جو ہے سیکٹر ایکٹیویٹ کیا گیا ہے کیونکہ لائن آف کنٹرول پہ آپ کے زیادہ تر ایفرٹس ناکارہ کیے گئے ہیں وہ سٹینڈر جانے پہچانے آپ کے راستے ہیں جن کو ہمارے ٹروپس جانتے ہیں تو ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ پہنٹرہ بدلی کیا جاتا ہے اور سردی کے پہلے ایک بڑا سپرٹ ہوتا ہے انفلٹریشن کا اور اس بار ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ جو اٹیم تھا اس طرف کیا گیا اور ہمیں بھی سمجھ تب آئی جبکہ آپ کی دو ٹنلز جو کی ہماری طرف نگل رہی ہے وہ ہمارے جو بی اے سف کے جوانوں نے پکڑی میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آپ لوگوں کا ارادہ کیا ہے دیکھئے اگر آپ کا دیش جو ہے اسی دور پہ چلتا رہا آپ کی سٹیٹ ڈسفنکشنل ہو چکی ہے سیول ملٹری ریلیشنز اس حد تک آ چکے ہیں کہ بلکل نواز شریف صاحب کو تو کٹ پتلی سے بھی کم بنا دیا گیا ہے اور ڈیپ سٹیٹ پاکستان نے ان کے اوپر جو ہے قادری صاحب کو اور عمران خان صاحب کو چھوڑ کے ڈسفنکشنل کر دیا ہے اسی کے بعد آپ کے پاس موٹیو ہے اس مدے کو انٹرنیشنلائز کرنے کا اور اس کا طریقہ آپ نے بڑا اچھا چنائے صاحب کہ آپ فائر کھولتے ہیں اور پھر دنیا جہان کو دعائی لگاتے ہیں یو این کو دعائی لگاتے ہیں کہ صاحب یہاں لڑائی چھڑ رہی ہے اب یہ دنیا بھی یہ گیم سمجھ گئی ہے تب ہی بان کی مون صاحب نے کتنا تھنڈا دواب دیا آپ کو وہ آپ کو بھی علم ہوگا جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں میں یہ چاہوں گا کہ وہ بھی یہ جان لیں کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں جو سٹیگننسی تھی وہ ختم ہوئی ہے نئی سیاسی جماعتیں ابر کر سامنے آ رہی ہیں سیول ایڈیویٹری ریلیشنشپ پاکستان میں اٹھ سٹھ برسوں میں سب سے بہتر اس وقت چل رہا ہے اور پاکستان ایک پولیٹیکل ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور آپ اس میں جمہوریت کی مضبوطی کو سمجھئے اور ایک نئے اُبھرتے ہوئے پاکستان کو سمجھئے آپ یہ نہ سمجھئے کہ آپ کوئی پرانا پاکستان ہے آپ یہاں پر مقتی بہانی کو بیٹھ دیں گے آپ سیاچین پر کوئی ایڈونچر کر لیں گے یہ بالکل ایک مختلف پاکستان ہے اس کو اس انداز سے دیکھئے عظیم صاحب ایک منٹ رکے سر ایک ایک آکڑا میں عظیم صاحب کو بتا دیتا ہوں جو ڈبلو ایچو نے انہی کے بارے میں لکھا ہے اور وہ یہ لکھا ہے کہ دنیا سے پولیو اس لئے ختم نہیں ہو پارا عظیم صاحب کیونکہ پاکستان اس میں سب سے بڑا روڑا ہے آپ کے ڈبلپنگ پاکستان کی اور تصویر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے قبیلائی علاقوں میں طالبان کے خوف سے لڑکیاں سکول جانے کی حمت نہیں جھٹا پاتی آرٹھک طور پر پاکستان کی حالت یہ ہے کہ امریکہ اور چین جیسے دیشوں سے مدد کے لئے محتاج رہتے ہیں آپ پاکستان کی کیرنسی کی اگر میں بات کروں تو اس کے بھی لمبے چوڑے آکڑے ہیں بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی آپ کمزور ہیں پاکستان میں آج ہی سرکار نے یہ قبول کیا ہے کہ جولائی ستمبر کے بیچ پاکستان میں ویدیشی نویش 26 فیصدی کم ہوا ہے اس میں کم ہی آئی ہے اگر آپ اتنا اطاقت و رعظیم صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اپنے حالات کیوں نہیں صدار لیتے آپ ایک ایک اور جملہ جوڑ دیں اس میں اور وہ یہ کہ اگر آپ کے حالات اتنے اچھے ہیں تو شی جنپنگ سن لیجئے شی جنپنگ آنے سے کترہ کیوں گئے ہمیشہ سے اسی طرح سے ورکنگ باؤنڈری پر لائن آف کنٹرول پر کشید کی پیدا کرتا ہے لائن آف کنٹرول سے باہر نکلیے اب میں نے اتنے سارے آکڑے آپ کو گناہ دی لائن آف کنٹرول سے الگ اٹھ کے آ جائیے اب آپ کو اتنی دیر سے کہہ رہے تھے آگے پڑھنے کے لیے اب لائن آف کنٹرول پر ہی پس گیا ہے ذمہ دار بھارت ہے بھارت کو کیا موٹیویشن ہے آپ کے اوپر فائر کرنے کے لیے آپ کو ہے کیونکہ آپ ٹیرریسٹ انفیلٹرین کرنا چاہتے ہیں آپ کے جو ایک منٹ پاکستان ایک منٹ آپ کے پرانے صدر پرویز مشرف صاحب وہ شرعہ عام کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو انسائٹ کریں گے وہ کہہ رہے ہیں ہم لاکھوں پاکستانی یہاں سے بھیجیں گے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کا موٹیو کیا ہے فائر کھولنے کا کوئی موٹیو ہوتا ہے کوئی بے وجہ فائر نہیں کھولتا ہمیں کوئی موٹیو نہیں ہے آپ کی فوج کو ہے آپ کی فوج جو ہے پیچانا چاہتی ہے پرویز مشرف صاحب جو کہہ رہے ہیں سے غالباً اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی وہ انہیں آرمی چیف سمجھتے ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پرویز مشرف ریٹائیڈ ہو چکے ہیں نہ صرف سیاست سے نہ صرف فورٹ سے بلکہ وہ آپ ایک عام شہری کی حیثیت سے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں پرویز مشرف اس نو مور نیرم نواب صاحبہ آپ کا بھارک کیو اچھال رہے ہوتا ہے سوشل اکنومک کنڈیشن ہے ذرا اس کے متعلق انوراک مسکان انڈیاں ڈیموکرسی اس کا جواب وہ ایک ہفتے بعد ہمیں دے پائے ہیں بارحال جو دو تین پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں انوراک نے کشمیر میں الیکشنز کی بات کی اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تیاری جو ہمیں بمباری نظر آ رہی ہے گولہ باری نظر آ رہی ہے یہ لگتا ہے کہ بی جے پی کی کوشش ہے کشمیر اسمبلی میں پہنچنے کی انڈیا میں پاکستان بکتا ہے انڈیا کے الیکشنز میں پاکستان بکتا ہے جبکہ پاکستان میں انڈیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے پاکستانی الیکشنز میں انڈیا کو کسی قسم بھی کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی تو بھئی یہ انوراک سے معلوم کرنا چاہوں گی کہ انوراک کیا وجہ ہے کہ آپ کے انڈیاں الیکشنز میں یا کشمیر الیکشنز میں پاکستان اتنا میٹر کرتا ہے پاکستان بکتا ہے جبکہ ہماری طرف تو آپ کی طرف کوئی ایک ویزر بھی نہیں ڈالتا الیکشنز میں کیا میں اس کا بولیے ایک ایک کر کے بولیے آپ پاکستان کی الیکشنز میں ہم کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے بیکوز یور ایریلیونٹ جو جو آپ نے چاہے دیجئے گا میں آپ کے سٹیٹمنٹ کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم کو آپ کے الیکشنز میں آپ کے سٹیٹ میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کیونکہ آپ ایریلیونٹ ہیں ویسے اگر آپ ہمارے ہیں انٹرفیر کر رہے ہیں تو ہم کو نیچرلی انٹریسٹ ہوگا اگر کشمیر میں الیکشنز ہوئے آپ کو اسے کہیں میں جو مائنڈ یور ارن بلنس اسکیوز می میں بتاتا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پچھلے تیس سال سے پاکستان کی آئیس آئی نیرمتر پچھلے سن لیجئے پچھلے تیس سال سے پاکستان کی آئیس آئی نے پہلے دس سال تو دخل اندازی کری پنجاب میں وہاں پہ ٹیررزم کو اضافہ دیا اور وہاں عملی جمعہ پینایا بہت ساری واردات وہاں ہوئی اکیس آزار افراد ہمارے وہاں شہید ہوئے اس کے بعد جب ہم نے وہاں ٹیررزم پہ کابو پایا آپ نے یہ ہٹھٹا کے جمہو کشمیر میں شروع کری بھارت کی الیکشنز میں مددہ اس لیے ہے کہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں آپ کے نون سٹیٹ ایکٹرز کے استعمال سے جس کے وجہ سے آپ ایک وار آف آ تھاؤزن کٹس جو کہ آپ کے جرنیل صاحب لوگ کہتے ہیں وار آف آ تھاؤزن کٹس آپ فائٹ کریں گے نون سٹیٹ ایکٹرز کا استعمال کریں گے ہمارا کہنا صرف آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ سامپوں کو دودھ پلائیں گے سامپ پالیں گے تو اب وہ آپ کو ڈس رہے ہیں آپ کو دنیا کے سامنے رونا نہیں چاہیے کہ جو سامپ آپ نے پالے ہمیں کٹنے کے لئے ہیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ حالات اب مختلف ہیں یہاں پر پاکستان میں صورتحال اس وقت انوراد مسکان یہ ہو چکی ہے کہ جن دہشتگردوں کی یہ بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹے صاحب ان کے خلاف تو ہم آپریشن ضربے از بلڑ رہے ہیں یہ ایک بڑا آپریشن ہے اور پاکستان کو بڑی کامیابیں مل رہی ہیں اور اگر اس آپریشن میں ہمیں کامیابیں نہیں ملتی ہے تو اس کی وجہ بھی بھارت ہوگا کیونکہ بھارت پاکستان کی اٹنشن کو ڈیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے حافظ سعید کے خلاف کونسا آپریشن چل رہا ہے سر وہ تو کھلیاں گھوم رہا ہے حافظ سعید کے خلاف کونسا آپریشن چل رہا ہے یہاں پر حالات کیا ہے دہشتگرد اگر آپ کے کنٹرول میں ہے تو پھر بلوچستان اور پھر بلوچستان میں ایران کیوں بمباری کر رہا ہے میں پہلے جو سوال کیا گیا اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ دہشتگردی ہندوستان میں بھی آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور آپ کا آپ کی سٹیٹ پولیسی ہے سر ہمارا کوئی لے نہ دینا نہیں اس سے دہشتگردی آتنگواد آپ کی سٹیٹ پولیسی ہے دہشتگردی ایک دہشتگردی ایک انٹرنیشنل فنومنن ہے دہشتگردی دہشتگردی ایک انٹرنیشنل فنومنن ہے وہ کوئی سٹیٹ پولیسی نہیں ہے وہ ہر ملک میں موجود ہے وہ چائنہ میں بھی موجود ہے وہ یورپ میں بھی موجود ہے وہ پورا میڈلیس اس سے افلیکٹڈ ہے تو آپ اس کو آئیسلیٹ نہ کرو پہلی بات تو یہ ہے بہربانی کرو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت سکسیسفل طریقے سے انگیج کر چکا ہے دہشتگردوں کو اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کی تقریریں آپ غور سے سنا کریں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دہشتگردی کو جڑ سے اکھار دیں گے پاکستان میں اور ہندوستان میں بھیدیں گے آپ کے اندر جو ظلم و ستم آپ ڈھا رہے ہیں آپ ادھر اپنی توجہ ملحوظ کریں آپ پاکستان کی طرف انگلی نہ اٹھائیں ڈیکھئےے صاحب نظر نہ اٹھائیں ہم انگلی نہ اٹھائیں گے ہم انگلی نہ اٹھائیں گے جہاں جہاں تک ظلم و ستم کا سوال ہے ہم آپ سے دوست تھے پاکستان نے ان کے خلاف آپریشن شروع کیا تو آپ نے پاکستان کو مشرقی سرحد پر انگیج کرنے کی کوشش کی یہ تходہ دیکھئے صاحب جہاں تک ظلم و ستم کا سوال ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سب بار بان منٹ آپ نے سٹیٹمنٹ کریے کتنی غلط ہے اور کتنی ہسٹوریکنی انکریکٹ ہے دو ہزار تین کی سیز بائر اسی لیے ہوئی تھی میں آپ دلا دوں دو ہزار تین کی سیز بائر اسی لیے ہوئی تھی کہ آپ کا بیک سائٹ پروٹیکٹو اسی لیے اسی سیز بائر اگریمنٹ ایمپلیمنٹ ہوئی تھی اور آپ ہی نے اس کو جا کے وائلیٹ کیا اور ہندوستان کی بات چھوڑ دیجئے آپ چین سے پوچھئے کہ وہ آپ کے لیے کیا نظریہ رکھتا ہے آپ افغانستان سے پوچھئے میرے خیال نہیں ہمارا سوال آپ تک نہیں پہنچ پایا ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سوال سنیں اور جو آپ کے پینلسٹ ہیں ان سے ہمیں یہ جواب لے کر دیں آپ نے اٹھایا ہے تیرررزم کا سوال تیرررزم کے معاملے پر سوال میں یہ ہے کہ جب سے ہم آپریشن میں مصروف ہوئے آپریشن ضرب ازد میں ہم نے جہشتگردوں کا کلا کما کرنا شروع کیا تو بھارک نے پاکستان کو مشرقی سرحد پر انگیج کرنا شروع کر دیا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے اور انٹرنیشنل اوبزورور یہ دیکھتے ہیں کہ غالباً دہشتگردوں کا بھارت کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ہم دہشتگردوں کا کلا کما کریں اس لئے آپ نے ہمیں انگیج کرنے کی کوئی نہیں معاف کیجئے اس کا جواب میں دوں گا اس کا جواب میں دیتا ہوں اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہوں گا آپ دہشتگردوں میں بہت فرق ڈالتے ہیں دو قسم کے دہشتگرد ہیں آپ کے پاس ایک لشکرے ٹویبا ہے دعود ابراہیم صاحب وہاں بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جو جو حافظ سعید وہاں بیٹے ہیں اجمل آگر صاحب میں پاکستان سے ہی آیا تھا امریکہ سے نہیں آیا تھا ان کے خلاب کوئی ایکشن نہیں ہوتا ان کو تو آپ سوشل ورکر براتے رکھتے ہوئے ہیں اور ایکشن کیول ہوتا ہے تو جنہوں نے آپ کے خلاب اب ہتھیار اٹھا لیے ہیں جن کو آپ نے کھڑا کیا آپ کے خلاب ہتھیار دیکھئے پوری دنیا جانتی ہے جہاں بھی ٹیرینزم کا واردہ دنیا بھر میں ہوتا ہے اس کی روٹس ٹریس بیک ہو رہی ہیں پاکستانی امریکن سٹیٹسمنٹ کو سن لیجئے آپ کوئی ایک ملک نہیں کہہ رہا ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے افغانستان کے صدر کو سن لیجئے وہ کیا جب وہ دلی آئے تھے تو وہ کیول یہی رونا رو رہے تھے کہ آپ نے کس پرکار دہشتگردی کا عالم وہاں پہ مچا رکھا ہے کابل سے کاندہار تک وہاں پہ جو ہو رہا ہے آپ ان کے صدر کی بات سن لیجئے افغانستان کے آپ ایران والوں سے پوچھ لیجئے کیا ہو رہا ہے یہ چوتھی بار ہے اس پروگرام میں کہ ہم آپ کو نقطہ اطلاع دے رہے ہیں پوائنٹ آف انفرمیشن دے رہے ہیں لشکر تیبہ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس نام کی کوئی بھی تنظیم پاکستان میں ریجسٹر نہیں ہے جماعت الدعوہ تو ہے جماعت الدعوہ تو ہے جماعت الدعوہ ہے کہ نہیں ہے آپ سے کہا تھا جماعت الدعوہ تو ایک فلاحی تنظیم ہے آپ کے کہہ دینے سے تھوڑے ہی ہوتی ہے صاحب کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ جو جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے اس کو بین کر رکھا ہے یونائٹڈ سٹیٹس نے اس کو ٹیررینسٹ آرگنائزیشن بتایا ہے یہ جانکاری نہیں ہوگی آپ کو سٹیز کے سر کے اوپر دس ملین ڈالر کیا سرکاریں ایسے ہی لگاتی ہیں آپ کا موسٹ ایلائیڈ آف ایلائیڈ نیشن ہے یا جال تھا یونائیڈڈ یو ایس کی جانب سے آپ کو تو یہ میں نہیں معلوم تھا عظیم صاحب اول کے اوسامہ بن لادے نے بھٹا بات میں چھپا سا آپ کو یہ بھی نہیں کہا ون بے ون بات کریں گے تو آپ کی بات بھی ہم سن پائیں گے اور ہمارے نکات بھی آپ تک پہنچ پائیں گے یہ نیلم نواب صاحب یو ایس کی جانب سے آپ کو تو یہ میں نہیں معلوم تھا عظیم صاحب کہ اوسامہ بن لادے نے بھٹا بات میں چھپا سا آپ کو یہ بھی نہیں کہا ون بے ون بات کریں گے تو آپ کی بات بھی ہم سن پائیں گے اور ہمارے نکات بھی آپ تک پہنچ پائیں گے یہ نیلم نواب صاحبہ نے ایک انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ آپ کے تو نرندر موڈی کو بھی امریکہ نے بیان کر رکھا تھا اور اسی نے ریڈ کارپیٹ بچھایا یہ ریڈ کارپیٹ تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا ایک چارٹی اورگنائزیشن پر بات کر رہے ہیں آر ایس ایس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آر ایس ایس جس نے ہمیں جو ہے گاندی کے اسیسنیشن نظر آتی ہے آپ ایسی تنظیموں کو تو پہلے ٹیکل کر لیں بابری مسجد میں وہ انوالو ہیں نہیں نہیں آر ایس ایس نے کب ہتیار اٹھائے کس کے خلاف اٹھائے ان کو پہلے ٹیک ہے مہترمہ آپ پلیز بتائیے آپ اپنے ریسرچ کہاں سے کرتے ہیں مجھے وہ ضرور بتائیے گا آپ یہ فرضی ریسرچ کہاں سے کرتی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کے ریسرچ میں آپ سب کو ہسی آتی ہے گاندی کے اسیسنیشن میں کس کا ہاتھ تھا بابری مسجد کی ڈیمولیشن میں کس کا ہاتھ تھا بابری مسجد کی کہانی آپ کیوں دور آ رہی ہیں کیونکہ اس کی تو ہسٹری میں ہی پرابلم ہے اور اگر آر ایس ایس کا اس میں ہاتھ نہیں تھا آر ایس ایس کبھی ہتیار لے کے نہیں گھومتی ہے ایل ای ٹی ایچ او ایم انورب جو بھی جتنی تنظیمیں ہیں وہ ہتیار لے کے گھومتی ہیں یہ فرق ہے بہت بڑا جناب ہیومن رائٹس واش کہہ رہی ہے کہ جو بجرنگ ڈال ہیں آپ کے آر ایس ایس ہے بی جے پی ہے گجرات میں جو انسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں ان تمام لوگوں کا ہاتھ تھا یہ ہیومن رائٹس واش کہہ رہی ہے تو میڈم آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جو شیعہ کو آپ وہاں قتل و گارت کر رہے ہیں اس میں کس کا ہاتھ ہے اب اس میں ہمیں مت بتائیے نا آپ جو بسوں سے اتار اتار کے بیچاری شیعہ لوگوں کو مار رہے ہیں جو حال آپ نے وہاں قادیانی لوگوں کا کیا زافراللہ صاحب خان جیسے بڑے شریف لوگوں کا جو حال آپ نے کیا اس کا نہ ہی بولا جائے تو ٹھیک ہے اور بالوچستان اور مہاجروں کی تو میں بات نہیں کر رہا ہمیں آپ کے ذرے نوبر پرائیز مہدی صاحب کے خلاف کوئی کنوکشن نہیں ہے آپ کے ایک ریسرچ اور خارج کرتا ہوں میں مہدی صاحب کے خلاف کوئی کنوکشن نہیں ہے ایک ایسی شخصیت وزیراعظم ہے جو کہ مسلمانوں کے قتلیام میں ملوث رہے ہیں اور آپ کرنٹ راز ہو کر اٹھ کر چلے گئے کیونکہ انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کی کلنگ کو دیکھا تھا اب آپ کہیں گے کہ یہ کرنٹ صاحب کون ہیں اچھا شی جنپنگ آپ کیا کیوں نہیں آپا رہے حظیب یہ بتائیے کہ شی جنپنگ آپ کیا کیوں نہیں آپا رہے وہاں پر وہ پروگرام دیکھئے مہدی صاحب تو انہوں نے دو سوال کے کر لیے کہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل کا ذمہت ہے مہدی صاحب کی چنتہ چھوڑ دیجئے وہ ہمارے وزیر آزم ہے اور اب امریکہ کی جنپنگ پاکستان کیوں آنے کی امت نہیں کر پا رہے ہیں جماعت و دعویٰ کی چنتہ چھوڑ دیجئے جماعت و دعویٰ کی چنتہ چھوڑ دیجئے ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ کرے گا تو اس کی چنتہ کرنی پڑے گی نیلن نواب آپ اپنے تک لیمیٹیڈ رکھیں اس کو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے محترمان دلائی کے طریقے ہوتے ہیں دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ امریکہ پریشان ہے اس سے دیکھیں دیکھیں وہ تو امریکہ بھی concern ہے سار تب ہی تو اس نے بین کیا ہوا ہے جماعت و دعویٰ کو کیونکہ ہم concern نہیں ہیں امریکہ بھی concern ہے excuse me the world is concerned about the luskir-e-tohiba جماعت و دعویٰ because they have been targeting civilians آپ نے سب نے دیکھا آپ لوگ گواہ ہیں آپ کے ٹی وی پہ اجمل امیر قاسب کی فونٹ میں آئیں ہمارے لیلوے سٹیشن پہ آتے بچوں پہ فائر کرتے ہوئے ارے صاحب آپ آپ گواہ ہیں آپ لوگ تسمت نہیں گواہ ہیں اس کے آپ کیا کیا اجمل امیر قاسب پاکستان کا نہیں تھا نہیں نیلن نواب کی ریسرچ بتا رہے ہوگی کہ وہ امریکہ سے آیا تھا شور مجانہ شور تو نہیں صاحب ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کہیں دختی رگ بتا رہے ہیں صاحب آپ کو جو آپ لوگوں نے یہاں پہ شکل پارت کا دور شروع کیا ہے عورتیں بچوں پہ جو حملہ کیا ہے یہ لڑائی کا طریقہ غلط ہے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں لڑنا ہے تو آپ کی ہماری فورٹ میں لیکن یہ عورتیں بچوں کو پیچھ میں لانا یہ بہت غلط ہے صاحب جی اندرک مسکار اگر یہ آپ چیلنگ دے رہے ہیں میرا خیال ہے گرٹائیڈ میلیٹری میلیٹری آفیسر کو لڑائی کی بات نہیں کرنی چاہیے اگر اس کے فیکشن فگر درست ہیں اگر آپ کی نسلیں نہیں بھولیں گے جیلن صاحب اتنی بار ہوں کی کھا چکے ہیں آپ اور اس کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی رسی جلگے لیکن پھل نہیں گئے میرے پاس اس بحث کا وقت ختم ہو چکا ہے اگر آپ کے آپ سے پھر آر پار کی ملاقات ہوگی تب تب تک کے لئے عظیم نیلم نبابہ اور آپ کے سبی گیس کا بہت بہت دھنیواد کنا چاہوں گا اپنے اسٹوڈیو پینلسٹ کا بہت دھنیواد کنا چاہوں گا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے ایک چھوٹا سب ریکھ لیتے ہیں بہت جلد واپس لٹیں گے